اسلام علیکم برنڈز میں ہوں نومان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ٹکنولوجسٹ آج ہم ایک ڈیل پی پروجیکٹر کو دیکھیں گے جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا جس میں میں نے لسی دی پروجیکٹر کے حوالے سے بتایا تھا کہ لسی دی پروجیکٹر کوئی بھی ویڈیو یہ امیج کیسے بناتا ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیل پی پروجیکٹر کے بارے میں بتاؤں گا کہ ڈیل پی پروجیکٹر ویڈیو کیسے بناتا ہے اس میں ایسی چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ پروڈیکٹر کوئی بھی ویڈیو یہ ایمیج بناتا ہے ڈی ایل پی کا مطلب ہوتا ہے دیجیٹل لائٹ پروسیسنگ کہ آپ کی لائٹ کو ایک خاص پروسیس کے بعد ایک ایمیج میں تبدیل کر دیتے ہیں ڈی ایل پی پروڈیکٹر میں ایک ایسا مڈیول موجود ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیمپ سے آنے والی یا کوئی بھی ایسی روشنی جو کہ آر جی بھی ہو اس روشنی کو ملین آف کلرز میں تبدیل کر دیتا ہے وہ مڈیول کون سا ہے یہ آپ کو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا اور فیزیکلی دکھاؤں گا کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہوتا ہے ڈی ایل پی پروڈیکٹر ایسا پروڈیکٹر ہے جو کہ آج تک بھی استعمال کیا جا رہا ہے میں یہ پروڈیکٹر جو آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی منیفیکچرنگ ڈیٹ 2008 ہے ابھی 2019 کے لاس پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن یہ ٹکنولوجی ابھی تک استعمال کی جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں بھی یہ استعمال کی جائے گی کیونکہ ابھی تک یہ ڈی ایل پی ٹکنولوجی جو پرفیشنل پروڈیکٹر ہے سینما کے جس میں بارکو اور کری سائٹ وغیرہ شامل ہیں یہ پروڈیکٹر بھی ڈی ایل پی ٹکنولوجی بھی کام کر رہے ہیں اس ڈی ایل پی پروڈیکٹر کو اوپن کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے ویڈیو بناتا ہے اس پروڈیکٹر کا میں نے ریویو نہیں دیا ہوا سب سے پہلے میں آپ کو اس کی اسپیسی ویشن بتا دوں کہ اس کے اندر کیا کیا فنکشن موجود ہیں تو یہ ایل جی کمپنی کا پروڈیکٹر ہے اس کا موڈل نمبر ڈی ایس 325 بی ہے نومینل والٹیج ایسی 122 230 یعنی کہ آپ اسے 120 سے لے کے 230 والٹ تک کوئی بھی والٹ دے سکتے ہیں پاور کنزپشن 260 وارٹ 260 وارٹ ہے کیونکہ اس کے اندر لیمپ استعمال ہوتا ہے جس کے وجہ سے اتنا ہیوی ہے ٹائپ یہ ڈی ایل پی ہے جو ایمیج بریڈنس ہے یعنی کہ اس کی جو لومیننس ہے وہ پچیس سو ہے اور جو ایمیج سائز ہے یہ 35 شریعہ پانچ ان سے لے کے 260 ہیچ تک بنائے گا اس کے بعد اس میں جو لیمپ لے ہے اس کی جو لائف ہے وہ دو ہزار گھنٹے ہے دو ہزار گھنٹے نارمل موڈ پہ ہے اگر آپ اس ایکو موڈ پہ چلیں گے تو تین ہزار گھنٹے ہے باقی جو کلر سپورٹیڈ ہے یہ آپ کا 16.7 ملین کلرز ہیں اتنے زیادہ اس کے اندر کلر موجود ہیں باقی جو اس میں نیکٹیو ریزولیشن ہے وہ ہے 800 ملٹی پلے 600 باقی جو مینیمم سکرین ڈسٹنس ہے کہ آپ اسے دیواری سکرین سے کتنا دور رکھ سکتے ہیں یہ ہے 8 شریعہ 3 فٹ سے لے کے 12 شریعہ 7 فٹ تک اور اس میں جو ویڈیو ان کرنے کے لیے پورٹس ہیں اس میں اس ویڈیو وی جی اے اور کمپوزیو ویڈیو شامل ہے اس ویڈیو میں نے صرف میں نے آپ کو ٹکنولوجی کا بتانا ہے کہ یہ ویڈیو کیسے بناتا ہے تو میں اس پروجیکٹر کو سارا اوپن کر دیتا ہوں اوپن کرنے کے بعد میں اس کا وہ کمپوننٹ یا وہ مڈیون نکالتا ہوں جس سے یہ ویڈیو بناتا ہے تو آئیے اس پروجیکٹر کو میں سارا اوپن کرتا ہوں اوپن کرنے کے بعد جب میں وہ کمپوننٹ نکال لوں گا تب میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ ویڈیو کیسے بناتا ہے تو آئیے سٹیپ بی سٹیپ میں اس پروجیکٹر کو سارا اوپن کر لیتا ہوں جس میں سب سے پہلے لیم اور آس 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 ساری چیزیں اوپن کر کے ایک اس میں ڈی ام ڈی کے نام سے چپ ہوگی اسے میں اوپن کرتا ہوں تو اس پروجیکٹر کو میں ٹوٹ لی وہاں تک اوپن کرلوں جہاں پہ یہ ویڈیو بنتی ہے پھر وہاں آپ سے بات کرتا ہوں موسیقی 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 وہ موٹر اس کلر ویڈ کو گھوماتی رہتی ہے اب یہ روشنی اس کے اندر کہاں بھی جاتی ہے اس کے پیچھے ڈی ایم ڈی چپ لگی ہوئی ہے تو میں اسے بھی اوپن کر لیتا ہوں اس ہیٹ سنگ پہ چار پیچ لگے ان چاروں پیچ کو ہم پیچ کس کی مدد سے اوپن کر لیتے ہیں یہ ڈی ایم ڈی چپ ہے یہ ڈی ایم ڈی چپ کی بیک سائیڈ ہے جب ڈی ایم ڈی چپ کام کرتی ہے اور اس پر لیم کی بہت ہیوی روشنی آتی ہے تو یہ گھرم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے بیچے ایک پروپر ہیٹ سنگ لگا ہوا ہے جو کہ اس چپ کو زیادہ گھرم نہیں ہونے دیتا اس چپ کی گھرمی ہیٹ سنگ میں جاتی رہتی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈی ایم ڈی چپ زیادہ گھرم نہیں ہوتی اوپن کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں یہ ہے ڈی ایم ڈی چپ جو کہ اس بورڈ کے اوپر لگی ہوتی ہے اس کی پینیں بلکل ایسی ہی ہیں جیسے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کمپیوٹر کے پروسیسر ہوتے تھے اب تو نئے کمپیوٹر میں پروسیسر پین لیس آگئے ہیں لیکن پہلے ایسے پروسیسر ہوتے تھے جو کہ اس طرح مدربورڈ کے اوپر لگے ہوتے تھے یہ ڈی ایم ڈی چپ بھی اس کٹ کے اوپر اس پروسیسر کی طرح ہی لگی ہوئی ہے تو اب یہ دیکھئے یہ ڈی ایم ڈی چپ ایک سیمپل شیشہ ہے اس شیشے کو ہی ڈیجیٹل مائکرو میرر ڈیوائس کہا جاتا ہے بیک شیٹ پہ اس کا موڈل نمبر ہے پری دیکھنے میں کچھ اس طرح کی ہے تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ڈی ایم ڈی چپ کس طرح کام کرتی ہے اس مڈیول پہ دیکھیں ایک چھوٹا سا میرر لگا ہوا ہے اس میرر کے آگے ایک یلو کلر کا شیشہ سا لگا ہوا ہے جس میں اس سے لیم کی روشنی آتی ہے آپ یہ دیکھیں تو یہ پیور شیشہ ہے اس شیشے میں لیم کی روشنی آتی ہے یعنی کہ آپ کا لیم چلتا ہے لیم کیا کہ کلر ویل ہوتا ہے کلر ویل سے مختلف کلر مکس ہو کے اس شیشے میں آتے ہیں اس کے پیچھے یہ ڈی ایم ڈی چپ لگتی ہے اور وہ روشنی نکل کے اس ڈی ایم ڈی چپ پہ ٹکراتی ہے ابھی میں آپ کو یہ پرکٹیکلی کرتا کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ جو شیشے ہے اس میں روشنی کیسے آتی ہے تو میں ایک موبائل ٹارچ سے باہر سے لائٹ دیتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں یہ شیشے کے اندر روشنی آ رہی ہے اس کے اندر ایک ایسا راستہ بنا ہوا ہے باہر کلر ویل سے ایک چھوٹا سا پوائنٹ آ وہاں سے روشنی اندر جاتی ہے اور روشنی جب اندر جاتی ہے اندر ایک سائٹ پہ چھوٹا سا دیکھنے والا ایک شیشے ہے جو کہ عام شیشے ہے وہاں سے ٹکرانے کے بعد اس ییلو شیشے میں وہ روشنی نظر آتی ہے ابھی آپ دیکھیں میں موبائل کی ٹارچ سے وہ روشنی باہر سے ڈال رہا ہوں اور شیشے میں نظر آ رہی ہے ابھی جو ییلو شیشے میں باہر والی روشنی آ رہی ہے وہ روشنی آ کے اس ڈی ایم ڈی چپ پہ ٹکراتی ہے پھر جب ڈی ایم ڈی چپ پہ یہ روشنی ٹکر آ کے جب واپس آتی ہے ایک پروپر ایمج بن جاتی ہے جب لیم کی روشنی کلر ویڈ پہ جاتی ہے کلر ویڈ رینڈم لی گھومتا رہتا ہے جو کہ اس لیم کی روشنی کو دبدیل کرتا رہتا ہے وہ لیم کی روشنی اندر آ کے اس ییلو شیشے پہ آتی ہے یہ پیلے رنگ کا جو شیشے نظر آ رہا ہے یہ ساری روشنی یہاں پہ آتی ہے اور یہ روشنی آپ کے ڈی ایم ڈی چپ سے ٹکراتی ہے کیونکہ ڈی ایم ڈی چپ بلکل اس کے بیک سائیڈ پہ ہوتی ہے وہ روشنی جب ڈی ایم ڈی چپ پہ ٹکراتی ہے ڈی ایم ڈی چپ پہ ٹکرانے کے بعد جب وہ روشنی واپس آتی ہے تو ایک پروپر ایمج بن جاتی ہے یہ وہ ایمج بن جاتی ہے جیسا کہ ہم نے پروڈجیکٹر کو سگنل دیا ہوتا ہے لیم سے آنے والی یہ جو کلر ویڈ میں جتنے کلر ہیں یہ سب کلر مکس ہو کے آ رہے ہوتے ہیں لیکن ڈی ایم ڈی چپ میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو بیسی کلر لے کے تین رنگ ہونا ضروری ہوتے ہیں آر جی بھی لیکن یہ سب کلر کو رسیف کرتی ہے اس کے بعد یہ سولہ اشاریہ سات ملینز کلر بنا دیتی ہے یہ چپ کی یہ خاصیت ہے اس کے بعد اس میں کافی ہیوی قسم کا لیمپ لگا ہوتا ہے لیمپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ فین لگے ہوتے ہیں اس میں ٹوٹل پروجیکٹر میں تقریباً تین فین ہے جو کہ اس لیمپ کو ٹھنڈا کرتے رہتے ہیں کیونکہ لیمپ بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اس کے بعد اس لیمپ کو چلانے کے لیے بھی ایک خاص قسم کا سرکٹ ڈیزائن ہوتا ہے پروجیکٹر کے اندر جو کہ بہت ہیوی والٹیج بناتا ہے تو یہ سرکٹ دیکھئے یہ اتنا بڑا سرکٹ جو ہے یہ صرف آپ کے لیمپ کو چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہاں پہ لیمپ کی تاریں تھی جب اپنے کھولا تھا تم آپ کو یہ بھی اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں بہت سپیشل ایک موٹی وائر آتی ہے اس لیمپ کو چلانے کے لیے تو دیکھئے اس تار کے آگے یہ لیمپ لگا ہوتا ہے جو کہ آپ کے لیمپ کو بہت ہائی والٹیج دیتا ہے اور آپ کا لیمپ مسلسل آن رہتا ہے باقی یہ سارا سرکٹ جو ہے یہ آپ کے ڈی ایم ڈی چپ کو پریٹ کروانے کے لیے ہے یہ جو بلیک رر کی لائن ہے یہاں پہ ڈی ایم ڈی چپ پلگی ہوتی ہے باقی یہ جتنا بھی سرکٹ ہے یہ آپ کے ڈی ایم ڈی چپ کو پریٹ کرواتا ہے تو امید ہے فرنڈز آپ یہ سمجھ گئوں گے کہ ڈی ایل پی پر ریجکٹر کیسے کام کرتا ہے یہ ٹکنالوجی بہت ساری جگہوں پہ استعمال ہو رہی ہیں جس میں سینما کے پر ریجکٹر وغیرہ بھی شامل ہیں ابھی تک جو مارکٹ میں لیٹس پروجیکٹ لیزر پر ریجکٹر وہ بی سی ٹکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں اس میں بھی ڈی ایم ڈی چپ ہے صرف اس میں یہ ہے کہ لیمپ کی جگہ اس میں تین کلر جو بیسک کلر چاہیے ہوتے ہیں اس ڈی ایم ڈی چپ کو وہاں پہ ایک لیزر لائٹ ہوتی ہے جو کہ تین کلر بنا کے اس ڈی ایم ڈی چپ کو دیتے ہیں ڈی ایم ڈی چپ سے ٹکرانا کے بعد جب وہ ایمج آتی ہے تو اس کی ویڈیو کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اس طرح ڈی ایل پی پروجیکٹر کام کرتے ہیں اس ڈی ایل پی پروجیکٹر کے حوالے سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں آنے والے وقت میں مزید ٹکنالوجی کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ